بچوں کو بی اور ڈ لکھتے سمیں بہت زیادہ جو کنفیوزن ہوتی ہے اسے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں یا پھر بچے اسے مکس بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو اس میں چار ایسا طریقے ہم بتائیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے طریقے جو ہم سیکھیں گے اس میں آپ کو اپنے ہاتھوں کا یوز کر کے بچے کو سکھانا ہے کہ بی اور ڈ کو وہ کیسے اچھے سے بتا سکتا ہے اس کو اچھے سے ریپریزنٹ کر سکتا ہے اور اس میں کبھی بھی میکسنگ نہیں کر سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسے سکھانا ہوگا کہ left کونس ہے اور right کونس ہے اگر بچے کو آپ سکھا لاتے ہیں کہ left hand کونس ہے right hand کونس ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے آپ دیکھیں کہ میں نے ایسا فولڈ کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک سیپ بھی بن رہا ہے میں نے اس کو لائن سے یہاں پر پین سے ڈراؤ کر کے دکھایا ہے یہ ایک سٹینڈنگ لائن ہے اور ایدھر سے ایک سرکل ایسے کر کے بن رہا ہے تو یہ کونسا ہے یہ میرا left hand ہے اور یہاں پر جب ایسے لائن کر کے اس سائیڈ بنے گا تو left hand پر بنے گا جو وہ کیا ہوگا بی اسی طریقے سے میں اپنے right hand کو ایسے کر کے دکھا رہا ہوں اگر right hand کو ایسے بناتے ہیں تو یہ سرکل ایدھر کی سٹینڈنگ لائن اور ایدھر کا جو یہ سرکل بنے گا وہ بنے گا دی کا سرکل تو اس کو ہم اچھا سکھانے کے لیے left اور right کو ہندی میں اسے بتائیں گے کہ یہ بایا ہے اور یہ دایا ہے سیم آپ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے بی فور بایا اور ڈی فور دایا چیئے تو یہ تو رہا پہلا طریقہ اسی طرح سے ہاتھ پہ آپ ایک اور طریقے سے بتا سکتے ہیں بچے کو کہ آپ بی اور ڈی کو کیسے ریپیزنٹ کریں اگلا طریقہ جاننے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ٹرک کے پیچھے ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کو ہم آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں سیار کریں گے تو فرنس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے اگلے طریقے کے بارے میں جانتے ہیں اور فرنس اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو سامنے دیکھ رہی ہے وہ ایک سٹینڈنگ لائن بن رہی ہے یہ اس طریقے سے یہ اوپر سے جا کر کے نیچے سے تک آئے گی ہے جو سٹینڈنگ لائن یہ سرکل کو پوری طریقے سے ٹچ کر رہی ہے اور یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے اس وجہ سے اسے ہم لیفٹ ہینڈ میں بڑا کر کے کہیں گے کہ یہ بی ہے اور یہ جو میرا بن رہا ہے نیکس یہ میرا رائٹ ہینڈ میں بن رہا ہے تو یہ دی ہے تو آپ بچے کو یہ ضرور سکھائیں کہ بی فور بایا اور ڈی فور دایا فرنس یہ سارے طریقے اتنے ہزی ہیں اور اتنے انٹریسٹنگ ہے کہ آپ اس طریقے کو آپ کو کوپی پین کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کرنا یہ ایکٹیوٹی کی طرح سکھا سکتے ہیں نیکس ہے یہ جو بچہ ہے بی ہیز بیلی یعنی کی بی کے پاس کیا ہے پیٹ ہے بی ہیز بیلی پاس کیا کیا ہے وہ اس نے ڈی فور ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی یہ جو ڈی بچہ ہے یہ ایک ڈائپر پہنا ہوا ہے ڈائپر پیچھے پہنتے ہیں بچے تو اسے ہم ایسے کہیں گے کہ یہ جو بچہ ہے ڈائپر پہنا ہوا ہے ڈی فور ڈائپر تو ڈی ویرز ڈی ویرز ڈائپر یہ تیسرا طریقہ ہے اور آپ کو ہم بتا دیں لاس طریقہ بہت انٹریسٹنگ ہے وہ تو اب بچے کو جب سکھا دیں گے تو بچہ کبھی بھولے گا ہی نہیں چلیے وہ طریقہ بھی دیکھنا ہے یہ ہے وہ لاس طریقہ آپ دیکھ کے بھی سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں اس میں کیا ہے نا دو طریقے سے آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ جب ہم بی بناتے ہیں بچے کو capital بی سکھاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ کا یوز کر کے بچے جب لکھتا ہے نا تو اس سائیڈ کے سرکل بناتا ہے تو آپ پہلے طریقے میں تو کہہ سکتے ہیں اسے کی آپ جو یہ اوپر والا سرکل بنا رہے ہیں اسے نہیں بناو صرف نیچے والا سرکل little b and small b تو دونوں مل کر کے کیا ہو گیا بیپس ہو گیا تو یہ دونوں کیا کر رہے ہیں ایک ہی ڈیریکشن میں اس سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کدھر جا رہے ہیں اس سائیڈ مووو کر رہے ہیں چل رہے ہیں تو اس لئے میں نے لکھا ہے the بیپس like to walk یہ دونوں بچے کیا ہے ایسے لگ رہے ہیں کہ دونوں چل رہے ہیں ایک ہی دیشہ میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں but the deets like to talk یہاں پہ دو بچے دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک دی capital D and small d یہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کیا opposite direction میں ہیں sorry same ایدھر کی سائیڈ میں ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان سے باتیں کر رہا اور یہ ان سے باتیں کر رہا ہے تو کیا ہوا کہ the deets like to talk ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں d اور small d کیا کر رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی اپنے بچے کو اس ٹائپ کے کارٹون ٹائپ کے ڈرائنگ بنایا کر کے جرور سکھائے گا اور گیرینٹی ہے کہ ایک بار آپ سب اپنے بچوں کا اس ٹائپ سے سکھاتے ہیں تو آپ کا بچہ کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اس ٹائپ سے نہیں سکھا پائی تھی جس سے مجھے پورے سال اس کی اس کنفیوجن کو پیش کرنا پڑا تھا بھٹ آپ کو میں نے ابھی کہا سٹارٹنگ میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو وہ سٹوری یہ ہے کہ میری چار سال کے بیٹی ہے جس کا ڈیلی کا ایکٹیویٹی ہے کہ اپنے فنگر مجھے الفیویٹس کے لیٹر بنا کر 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 کبھی ایسے کر کے اپنی سیکنڈ فنگر کو ایسے کر دی گی ممہ یہ ای ہو گیا ایسے سے کر بولتی ہے سارے لیٹر بنا کر اس ہی نے مجھے یہ ایڈیاز دی ایک دن ایسے اپنی ہاتھوں کو بتائی کہ ممہ میں بنا دیا ادھر کے ہاتھ کو بتائی ممہ میں دی بنا دیا اور یقین نہیں کریں گے مجھے ایسے لگتا ہے ہمیسے بچوں کو ممہ یا ٹیچر سکھاتی ہیں مجھے اپنی بیٹی کو بہت اس دن تھینک یو بھولی کہ اس نے مجھے بتائی اس ایڈیا کے بارے میں مجھے لگا کہ ایڈیا آپ کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیٹے کے ساتھ فیش کیا اس سے میں نے فیل کیا اور مجھے لگا کہ ایسا ایڈیا اگر مل جائے کسی کو کوئی اپنی بچے کو بہت آسانی سے سکھا 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 تو اگر آپ کے بچے کسی ٹائب کی ایکٹیوٹی ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور شیئے کریے گا اور بتائیے گا کیسے لگی اگر اچھے لگ تو لائک شیئے کر دیجئے گا اگر پہلی بار چینل پہ وزیٹ کر رہا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز دیکھنے کیلئے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you and thanks for watching this video